حروف الشرط حروف شرط ان اور لو اور امہ ہیں حروف شرط یعنی شرط جزا چاہتے ہیں لاحق فدر القلامی اور ان کے لئے کیا ضروری ہے صدر قلامی یعنی صدارت قلام کو یہ چاہتے ہیں اس لئے کہ یہ ایک نوع قلام پر دلالت کرتے ہیں تاکہ اول امر سے معلوم ہو جائے ابتدائے قلام سے پتہ تلچل جائے کس قسم کا قلام ہے فَإِن لِلِ اتقبالِ ان کس لئے آتا ہے استقبال کے لئے آتا ہے وَإِن دَقَلَ عَلَى الْمَاضِي اور اگرچہ یہ داخل ہو جائے ماضی پر ہوئے اگرچہ یہ کس پر داخل ہو جائے بھئی ان جت پر فیل پر بھی داخل ہوگا اس کو زمانے ماضی میں زمانے مستقبل میں کر دے گا چاہے وہ فیل ماضی ہی کیوں نہ ہو اور یہ جذم بھی دے گا بھئی دیکھئے مثلا اگر تم میری پٹائی کروگے تو میں بھی تمہاری پٹائی کروں گا دیکھا یہ کونسا زمانہ آ گیا بھئی اس کے اندر مستقبل والا آیا سمجھ میں ہے تو مزارے کے اندر حال کا بھی استعمال تھا لیکن ان نے آ کر کیا کر دیا حال کے استعمال کو ختم کر دیا یہ صرف مستقبل کے ساتھ خاص ہے اسی طرح اگر ماضی پر بھی داخل ہو جائے دیکھئے میں کہتا ہوں ان زورابتنی زورابتو کا ان زورابتنی زورابتو کا اگر تم میری پٹائی کرے گا تو میں بھی تیری پٹائی کروں گا دیکھا سیغے ماضی کے ہیں زورابتنی اور آگے جزا کیا ہے زورابتو کا سیغے ماضی کے لیکن ترجمہ میں کون سا کر رہا ہوں مزارے مستقبل والا ترجمہ کر رہا ہوں یہ ان نے عمل کیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی ان نے عمل کر کے اس ماضی کو بھی کس معنی میں کر دیا مستقبل کے معنی میں کر دیا بھئی تو ان تذربنی اذرب کا اور ان زورابتنی زورابتو کا دونوں کا بالکل ایک معنی ہے بھئی وہی مزارے کے سیغوں کا بھی وہی معنی کریں گے اور ماضی کے سیغوں کا بھی مستقبل والا معنی بھئی تو کہتے ہیں فَإِن لِلِسْتِقْبَالِ ان استقبال کے لیے آئے گا وَإِن دَقَلَعَلَى الْمَاضِي اگرچہ وہ ماضی پر داخل ہو جائے وَلَوْ عَقْسُهُ اور لَوْ اس کا عَقْس ہے بھئی لَوْ ماضی کے لیے آتا ہے اگر تے مستقبل مزارے پر ہی کیوں نہ داخل ہو جائے اُس کو کس معنی میں کر دیتا ہے ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے سورا سمجھ میں آئی بھئی مثلا آپ کیا کہتے ہیں لَوْ جِعْتَنِي لَأَقْرَمْتُكَا اگر تُو میرے پاس آیا ہوتا تو میں نے تیرا اکرام کیا ہوتا دیکھو کس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں ماضی یہ فائدہ کیا کون دے رہا ہے لَوْ یہ تو سیغے بھی ماضی کے تھے اگر سیغے بھی آپ مستقبل کے لیے آئیں پھر بھی مانا کون سا کریں گے ماضی والا ہی کریں گے ماضی والا تو اگر تُو نے میرے پاس آیا ہوتا تو میں تیرا اکرام کرتا یاد رہا کھو یہ جو لَوْ ہے لَوْ لَوْ کے حرفِ شرط ہے اس کے بعد دو جملے آتے ہیں بھئی دو جملے ایک شرط ہے ایک جزا بھئی اور ابھی آپ نے پڑھا بھئی یہ دونوں کو کس معنی میں کر دے گا ماضی کے معنی میں تو یاد رکھو یہ جو دو جملے ہیں ان میں پہلا جملہ علت اور سبب ہوا کرتا ہے اور ثانی جملہ معلول اور مسبب ہوتا ہے اول جملہ کیا ہوتا ہے بھئی علت اور ثانی کیا ہوتا ہے معلول ہوتا ہے اول علت اور ثانی معلول ہوا کرتا ہے لَوْ جِئْتَنِي لَاْقَرَمْتُكَا اگر تُو میرے پاس آیا ہوتا تو میں تیرا اکرام کرتا دیکھا اکرام کے سبب کیا ہے علت کیا ہے آنا تو پہلے آنے کا ذکر تھا لَوْ جِئْتَنِي اگر آیا ہوتا تو میں تیرا کیا کرتا اکرام معلوم ہوا اکرام کی علت کیا بیان کی گئی ہاں تو آدم اکرام کی علت آدم مجیغت یہاں ذکر کی گئی آدم اکرام کی علت کیا ذکر کی گئی آدم تم آئے نہیں تو اکرام بھی نہیں کیا تو آنا آنا علت ہے آدم اکرام کی گئی تو لو کے بعد جو ذکر ہوتا ہے وہ علت اور جو سانی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے معلول ہوتا ہے معلول بھئی صاحبِ کافیہ کے آنے سے پہلے تک تمام نحری یہ بات ذکر کرتے تھے کہ لاؤ آتا ہے انتفائے ثانی کے لیے بوجہ انتفائے اول کے لاؤ کس لیے آیا کرتا ہے انتفائے ثانی کے لیے آتا ہے بوجہ انتفائے ثانی منتفی ہوتا ہے کیوں کیونکہ اول کیا ہے منتفی ہے تو اول ہے علت جب علت نہیں ہے تو معلول بھی نہیں ہے تو وہ صاحبِ کافیہ تک جتنے نحری آئے وہ یہی کہتے تھے لاؤ آتا ہے انتفائے ثانی کے لیے بوجہ انتفائے اول کے صاحبِ کافیہ آئے فرمانے لگے نہیں یہ بات یوں نہیں ہے لاؤ آتا ہے انتفائے اول کے لیے آتا ہے بوجہ انتفائے ثانی کے آنکھ کر دیا انہوں نے کس لیے کہا تھا انتفائے ثانی کے لیے آتا ہے بوجہ انتفائے اول کے صاحبِ کافیہ کیا فرمانے لگے لاؤ آتا ہے انتفائے اول کے بوجہ انتفائے ثانی کے بات سمجھ میں آئے بھائی صاحبِ کافیہ کے آنے تک تمام علماء کیا فرماتے تھے لاؤ انتفائے ثانی کے لیے آتا ہے بوجہ انتفائے اول کے صاحبِ کافیہ فرمانے لگے نہیں لاؤ آتا ہے انتفائے اول کے بوجہ انتفائے ثانی کے تو حاصل ایک کلام پھر یہ ہوا بھائی کہ لاؤ در اصل دو قسم پر ہے بھائی لاؤ کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے کبھی یہ اس کے ذریعے انتفائے ثانی کا پتہ چلے گا بوجہ انتفائے اول کے اور کبھی انتفائے اول کا پتہ چلے گا بہت سبب انتفائے ثانی کے دو طریقے ہیں اس کے استعمال کے مختلف بھائی تو پہلا کیا ہے کہ لاؤ کبھی انتفا کسی چیز کے انتفا کا سبب بتلانے کے لئے آتا ہے بھائی خدا مانے کیا تھا کیا ذکر کیا تھا لاؤ کس لئے آیا کرتا ہے انتفائے ثانی کے لئے بوجہ انتفائے اول کے تو یاد رکھو یہ لاؤ کے ذریعے یا تو کسی چیز کے منتفی ہونے کی علت ذکر کی جاتی ہے یا اس کے ذریعے کسی چیز پر استدلال کیا جاتا ہے دو قسم پر ہوا بھائی مشکل بحث ہے توجہ سے سنو بھائی اللہ کے ذریعے کیا کیا جائے گا یا تو کسی چیز کے منتفی ہونے کا سبب ذکر کیا جاتا ہے یہ چیز کیوں نہیں ہے اس کی وجہ ذکر کی جاتی ہے اور کبھی اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے استدلال کیا جاتا ہے دلیل پکڑی جاتی ہے اس کے ذریعے سورت سمجھ میں آئی تو کتنی قسم پر ہوا دو قسم پر اول کیا اس کے ذریعے کسی چیز کے منتفی ہونے کا سبب ذکر ہوگا اور ثانی کیا کسی چیز کے انتفا پر دلیل پکڑی جائے گی دلیل پکڑی جائے گی بھائی دیکھنا ابھی مثال آئے گی بات واضح ہو جائے گی اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب لوگ کے ذریعے کسی چیز کے انتفا کا سبب ذکر کیا جاتا ہے تو اول اور ثانی دونوں معلوم ہوتے ہیں اول اور ثانی کیا ہوتے ہیں پہلا شرط اور جزا دونوں معلوم ہوتے ہیں اور جب لوگ کے ذریعے اس سے دلال کیا جاتا ہے تو اول مجھول ہوتا ہے اور ثانی کیا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے مخاطب کے نزدیک سورہ سمجھ میں آئی دیکھو مثال سے بات خوب واضح ہو جائے گی پہلے یہ بتاؤ تو دمرال اور ذرا لوگ کتنی طریقے ہیں استعمال کے تو اول کتنی آتا ہے کبھی کسی چیز کے منتفی ہونے کا سبب یہ چیز کیوں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اور دوسرا اور سو طریقہ کیا ہے استدلال کے لیے بھئی دلیل بن کے طور پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے دیکھو پہلا طریقہ جس میں انتفاق تک سبب بیان کیا جاتا ہے میں نے اس میں آپ کو بتایا دونوں شرط اور جزا دونوں مخاطب کو معلوم ہوں گے اور ثانی جو طریقہ استدلال والا اس میں مخاطب کو اول کا علم نہیں ہوگا ثانی کا علم تو ہوگا اول کا علم تو استدلال دلے طریقے میں ثانی معلوم اول مجھول اور جبکہ سبب بیان کرنے والے طریقے میں دونوں کیا ہوں گے دونوں معلوم ہوں گے دیسے دیکھئے بھئی پہلا طریقہ انتفاق سبب بیان کرنے کے لیے جو ابھی میں نے جملہ ذکر کیا تھا لَوْ جِئْتَنِي لَاْكَرَمْ تُوْقَا کیا معنی ہے اگر تُو میرے پاس آیا ہوتا تو میں تیرا اکرام کرتا تو دیکھئے مخاطب کو دونوں معلوم ہیں آدم اکرام بھی معلوم ہے اور آدم مجیعت بھی بھئی اس نے ہی آنا تھا اور وہ خود ہی نہیں آیا تو اس کو معلوم ہے یعنی نہ آنے کا بھئی مجیعت کا آدم مجیعت کا بھی اس کو پتا ہے لیکن یہ آدم اکرام کا سبب اب آپ اس کو بتلانا چاہتے ہیں اور آپ نے کیا بتلایا اس کو کہ آدم اکرام کا کیا سبب ہے آدم مجیعت ہے دیکھا آپ نے آدم اکرام اکرام کے منتفی ہونے کا سبب بطلایا اس کو اللہ کے ذریعے کہ اکرام کے منتفی ہونے کا سبب کیا ہے آدم مجیعت ہے تمہارا نہ آنا ہے سورت سمجھ میں آئی تو دیکھا یہ اللہ کس پہ آیا کسی چیز کے منتفی ہونے کا سبب بطلانے کے لئے اور اس میں دونوں جز معلوم ہیں مخاطب کو آدم اکرام بھی معلوم ہے اور آدم مجیعت بھی معلوم ہے اور کبھی اللہ آتا ہے استدلال کے لئے اس سورت میں اس کو اول کا علم نہیں ہوتا مجھول ہوتا ہے جیسے قرآن میں آیا ہے اگر زمین اور آسمان میں زیادہ اور معبود ہوتے اللہ کے علاوہ لفصدتا تو یہ دونوں کیا ہو جاتے فاسد ہو جاتے یعنی ان کا نظام خراب ہو جاتا ان کا نظام اس طرح خسن و جمال کے ساتھ جاری نہ رکھتا تو اول کیا ہے اگر زمین و آسمان میں اور آلہہ ہوتے جزا کیا ہے تو ان کا نظام کیا ہو جاتا خراب ہو جاتا یہ لو آیا استدلال کے لئے تو مخاطب جو ہیں مشرقین کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آلہہ زیادہ نہیں ہے اللہ صرف معبود حقیقی صرف ایک ہے تعدد آلہہ منتفی ہے اس کا انہیں علام نہیں تھا اس پر استدلال کیا گیا کس کے ذریعے آدم فساد کے ذریعے دیکھو اللہ فرما رہے ہیں دیکھو اس کائنات کے اندر فساد نہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر معبود اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو اول کیا تھا مخاطب کو معلوم تھا بھئے تعدد آلہہ کا منتفی ہونا مخاطبین کو معلوم نہیں تھا اس پر استدلال کیا گیا کس کے ذریعے آدم فساد کے ذریعے اور آدم فساد تو ان کو معلوم تھا انہیں بھی معلوم تھا کائنات کا نظام کیا ہے درست چل رہا ہے تو ثانی معلوم تھا اول معلوم نہیں اور ثانی کے ذریعے استدلال کیا گیا کس چیز پر اول پر صورت سمجھ میں آئے کہ فساد نہیں معلوم ہوا تعدد آلہہ بھی نہیں زیادہ معبود بھی نہیں بات سمجھ میں آگئے تو لوگ کتنے طریقے ہیں استعمال کے تو یا تو کسی چیز کے انتفاق کا سبب بطلانے کے لئے آئے گا اور اس صورت میں دونوں مخاطب کو معلوم ہوں گے اور کبھی اس کے ذریعے کیا کیا جائے گا ایک معلوم چیز کے ذریعے استدلال کیا جائے گا ایک مجبول چیز پر تو اس طورت میں ثانی معلوم ہوگا مخاطب کو اول معلوم نہیں ہوگا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے بھئی وَتَلْزَمَانِ الْفِعْلَ لَفْزًا وَمْتَقْدِيرًا اور یہ دونوں لازم ہیں فیل کے یعنی ان اور لو دونوں کے ساتھ فیل لازم ہے بھئی یہ دونوں لفظًا وَتَقْدِيرًا یا لفظوں میں فیل ہوگا یا تَقْدِيرًا اگر عبارت میں ہے فیل ان کے بعد تو فَبِحَا اگر عبارت میں ان کے بعد فیل نہیں ہے تو تو پھر کیا کرنا پڑے گا محضوخ نکالنا پڑے گا محضوخ نکالنا اس لئے کیونکہ یہ ان اور لو شرط کے لئے ہیں اور شرط میں ہوتی ہے تعلیق اور تعلیق ہوتی ہے زمانے میں اور زمانہ ہوتا ہے فیل کے اندر اس لئے ان کے بعد ہمیشہ کیا آئے گا فیل اگر لفظوں میں ذکر ہے تو چھیک ورنہ کیا کریں گے محضوخ نکالیں گے یہ معنی ہے وطل زمان الفیلہ اور یہ ان اور لو لازم ہے فیل کے ساتھ لفظًا اور تقدیرًا بیتبار لفظوں کے یا تقدیرًا وَمِن سَمَّ اور اسی وجہ سے قیلہ کہا گیا ہے لَوْ أَنَّاكَ لَوْ کے بعد اگر کیا آجائے اَنَّا اِنَّا وَلِ سُورَتْ وَلَا تھیغہ آجائے تو اس کو کیا پڑھنا ہے اَنَّا پڑھنا ہے کیوں کیونکہ لَوْ کے تو حرفِ شرط ہے اور ابھی ذابطہ بتلایا کہ لَوْ کے بعد کیا آنا چاہیے فیل آنا چاہیے تو یہاں فیل محضوخ ہے لَوْ سَابَتَا لَوْ سَابَتَا اور یہ اَنَّا آگے پورا جملہ اس کے لئے کیا بن جائے گا فاعل بن جائے گا کیا بنے گا اور فاعل مفرد ہوا کرتا ہے یا جملہ ہوا کرتا ہے مفرد تو اِنَّا پڑھنا چاہیے یا اَنَّا پڑھنا چاہیے اَنَّا پڑھنا چاہیے کہ اَنَّا اُس جملے کو کس کے حکم میں کر دے گا مفرد کے حکم میں کر دے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَمِن سَمَّ قِيلَ اور اسی وجہ سے کہا گیا لَوْ اَنَّا قَبِلْ فَتْحِ فَتْحِ کے ساتھ حمزہ کے فتح کے ساتھ لَأَنَّهُ فَائِلٌ اس لے یہ کیا ہے بھئی فائل بھی ہے یعنی اَنَّا اپنے معمولوں سمیت یہ فائل بن جائے گا فیلِ محضوب کے لئے وَانْتَلَقْتُ اور انْتَلَقْتُ کہا گیا ہے بِالْفِعْلِ فِعْلِ کے ساتھ مَوْزِعَ مُنْتَلِقِن مُنْتَلِقِن کی جگہ لِيَقُونَ قَلْ عِوَزِ تاکہ یہ کس کی طرح ہو جائے عیوز کی طرح ہو جائے دیکھو بھئی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کلام ہے آپ کے سامنے لَأَنَّكَ مُنْتَلِقُن لَأَنَّكَ تو دیکھو لَأَنَّا کیا ہے حرفِ شرط اور حرفِ شرط کے لئے کیا چاہیے کس پر داخل ہوتا ہے فیل پر داخل ہوتا ہے اور آگے اَنَّا کا مُنْتَلِقُن یہ اس کے لئے کیا بنے گا پورا جملہ اَنَّا حرفہ صوروحِ مشببِ فِعْلِ اَنَّا اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویلِ مُفراد یہ ثبتہ کے لئے کیا بن گیا فائل بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی فائل بنے گا لیکن صاحبِ کافیہ فرما رہے ہیں جب لَأَو کے بعد اَنَّا لے آئیں فیل نہ لائیں فیل کو محضوب کر دیں تو اس صورت میں مُنْتَلِقُن نہ لاؤ اَنَّا کی خبر اسم نہ لے کر آؤ بلکہ اَنَّا کی خبر فیل لے کر آؤ مُنْتَلِقُن کی جگہ اِنْتَلَقْتُو کہو بھئی لَوْ أَنَّكَ اِنْتَلَقْتَا لَوْ أَنَّكَ اِنْتَلَقْتَا بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی لَوْ أَنَّكَ اِنْتَلَقْتَا بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی بھئی خبر میں اصل تو یہ ہے خبر مفرد ہونی چاہیے اور مفرد انتلقتا ہے یا منتلقن ہے منتلقن مفرد ہے اور انتلقتا تو فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بن جائے کرتا ہے جملہ جبکہ منتلقن اپنے فائل سے مل کر کیا بنتا ہے مفرد شب جملہ ہے صورت مفرد ہے بھئی جملے کے مشابہ ہے تو منتلق ہونا تو یہ چاہیے کہ خبر میں اصل ہے منتلقن یعنی مفرد ہونی چاہیے لیکن جب آپ لاؤ کے بعد فیل کو حضب کر کے انہ لے آئیں تو پھر یہ پورا جملہ کیا بنے گا فیل محضوب کے لئے فائل بنے گا اور اس صورت میں فرماتے ہیں کہ انہ کی خبر مفرد نہ لے کر آؤ بلکہ کس کی صورت میں لے کر آؤ فیل کی صورت میں لے کر آؤ تو کیسے بنے گا پورا کلام لَوْسَبَتَا أَنَّاكَ انتلقتا لَوْسَبَتَا أَنَّاكَ انتلقتا بھئی یہ کیوں لے کر آؤ دیکھئے بھئی وَإِنْتَلَقْتُ اور انتلقتو کہیں گے قِيلَ لَوْا أَنَّاكَ وَقِيلَ انتلقتو انتلقتو کہا جائے گا بِالفیلی کس کے ساتھ فیل کے ساتھ یعنی فیل کے لفظ کے ساتھ بولا جائے گا خبر کو موضع منتلقن کس کی جگہ پر منتلقن کی جگہ پر انتلقتا کہیں گے لِيَكُونَكَ الْعِوَزِي تاکہ یہ فیل حیوز جیسا ہو جائے کس جیسا ہو جائے بھئی دیکھو بھئی ادھر لَوْا کے بعد آپ نے کس چیز کو حضب کیا شیخ اور وہ کونسا فیل تھا ساباتا کونسا فیل تھا ساباتا فیل اور ساباتا فیل لے جو ہے یہ دلالت کرتا ہے ثبوت اور تحقق پر کس چیز پر بھئی آپ نے کہا ساباتا مطرن بارش ہوئی تو تحقق ہوا یا نہیں بارش کا بھئی تو یہ ساباتا فیل ہے اور یہ دلالت کرتا ہے تحقق اور ثبوت پر ایک چیز کے پائے جانے پر یقین ہونے پر تو لہٰذا اب اس ساباتا کو آپ نے حضب کر دیا تو اس کے عیوز میں کیا کر دیتے ہیں ایک ہے اس کا لفظ ایک ہے اس کا معنی لفظ کا بھی ہم عیوز لے آتے ہیں اور معنی کا بھی عیوز لے آتے ہیں ساباتا کا تو ایک لفظ ہے اور ایک کیا ہے اس کا معنی لفظوں کا بھی ہم عیوز لے آتے ہیں اور مانا کا بھی عوض لے آتے ہیں لفظوں کا عوض یہ کہ حضر ثبتہ فیل کیا ہے تو انہ کا کی خبر بھی کیا لے کر آؤ فیل لے کر آؤ وہ بھی فیل تھا لفظوں میں یہ بھی انطلق تھا بھی کیا ہے لفظوں میں تو فیل لفظوں کے اعتبار سے فیل کا کیا بن گیا عوض سورت سمجھ میں آئی اور مانا کے اعتبار سے بھئی مانا کے اعتبار سے ثبتہ دلالت کا راہ تھا تحقق پر بھئی ثبوت پر اور تحقق پر تو مانا کے عوض میں ہم انہ لے آئے کیونکہ انہ بھی کس لے آتا ہے تحقق اور یقین کے لئے آتا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو مانا کا عوض ہم کیا لے کر آئے انہ لے کر آئے مانا کا عوض کیا لائے انہ کیونکہ انجیسے ثبتہ ثبوت اور تحقق کے لئے آتا ہے انہ بھی کس لے آتا ہے ثبوت اور تحقق کے لئے بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی اور لفظوں کا عوض ہم کیا لے کر آئے فیل کو لے کر آئے جیسے ثبتہ فیل تھا تو عوض میں بھی ہم کیا لے آئے انہ کی خبر انطلق تا لے کر آئے منطلقون نہیں لائے سورہ سمجھ میں آگئے بھائی تو کہتے ہیں لیا تو اس کی جگہ فیل لائیں گے منطلقون کی جگہ لیا کونکل عوضی تاکہ یہ عوض جیسا ہو جائے صاحب کافیہ یہ نہیں فرما رہے کہ یہ اس کا عوض ہو جائے حقیقتاً یہ اس کا عوض نہیں سمجھ میں آیا بھائی کہتے ہیں لائے کل عوضی عوض جیسا ہو جائے کہنا کیا چاہے یہ تھا لی اپون عوض انتی تاکہ یہ کیا بن جائے اس کا عوض نہیں کہا عوض جیسا ہو جائے یعنی حقیقت میں یہ عوض نہیں ہے ویسے عوض جیسا ہے حقیقتاً تو عوض یہ ہے کہ جو آپ اس کا عوض دے کر آئے ہیں اس کو لفظاً بھی عوض ہونا چاہئے اور معنی بھی کیا ہونا چاہئے عوض ہونا حالانکہ یہاں آپ لفظاً عوض اور لائے ہیں اور معنی عوض لفظاً عوض انت لفتا لائے ہیں اور معنی کا عوض کیا لائے ہیں اننا تو دو الگ چیزیں لے کر آئے ہیں حالانکہ ہونا کیا چاہئے تھا ایک ہی چیز کو لفظاً بھی عوض ہونا چاہئے تھا اور معنی بھی عوض ہونا چاہئے سورت سمجھ میں آئے تو یہ عوض ہے نہیں حقیقت میں ہاں عوض جیسا ہے اسی لئے کہا حق کا لعی وزعی وزجہ یہاں بس بات سمجھ میں آگئے فَإِنْكَانَ جَامِدًا اور اگر اس کی خبر اس میں جامد تھی انہوں نے کیا کہا بھئی جب آپ کیا لے کر آئیں لاؤ کے بعد انہ لے کر آئیں فیل کو حضر کر دیں تو آگے انہ کی خبر کو فیل لے کر آئیں بھئی مفرد نہ لے کر آئیں کہتے ہیں اگر خبر یہ اس وقت ہے کہ خبر مشتق ہو مشتق ہوگی تو اس سے کیا بنانا آسان ہے فیل بن جائے گا لیکن اگر خبر اس میں جامد آ رہی ہے تو اس میں جامد تو وہ ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہے نہ آگے اس سے کوئی بنتا ہے تو لہٰذا اس میں جامد اگر آئے پھر تو اس سے فیل بنانا ممکن ہی نہیں تو پھر اس صورت میں اس میں جامد قسم ہی کو ہم لے آئیں گے خبر کیونکہ وہاں پر فیل کا لانا ممکن ہی نہیں صورت سمجھ میں آگئے بھئی فَإِنْكَانَ جَامِدًا اگر وہ جو خبر تھی انہ کی وہ کیا تھی اس میں جامد تھی جازا تو پھر جائز ہے اس اس میں جامد کا خبر بننا خبر کی جگہ واقع ہونا لِتَعَذُّرِهِ بَوَجَهِ فِیل وَقُوعِ فِیل کے متعذر ہونے کے کہ وقوعِ فیل کیا ہو گیا متعذر ممکن ہی نہ رہا اس میں جامد سے ہم فیل بنائی نہیں سکتے جب بنائی نہیں سکتے تو اب کہاں سے فیل لائیں سورت سمجھ میں آئی بھئی وَإِذَا تَقَدَّمَ الْقَسَمُ أَوَّلَ الْقَلَامِ عَلَى الشَّاسِ لَزِمَهُ الْمَاضِ لَفْضًا أَوْمَانًا یہاں ایک اور نیا مسئلہ بتلا رہے ہیں بھئی صاحبِ کافیہ دیکھو ان جو ہے ان یا لو وغیرہ شرط کے لئے آتے ہیں اگر یہ ان سے پہلے قسم آ جائے ابتدائے کلام میں کیا آ جائے بھئی قسم واللہ ہی اس کے بعد آیا اگر یہ صورت آ جائے پہلے کلام تھا اس کے شروع میں کیا آگئی بھئی قسم اس کے شروع میں آگئی تو پھر فرماتے ہیں صاحبِ کافیہ کہ یہ جو قسم ہے اس کے ساتھ ماضی لازم ہے لفظًا یا مانن لفظًا یا مانن کیا آنا لازم ہے ماضی کا وَقَانْ اور وہ جو آزو دیکھئے وَإِذَا تَخَدَّمَ الْقَسَمُ أَوَّلَ الْكَلَامِ اور جب مقدم ہو جائے قسم اولِ کلام میں حل الشرطی کس پر مقدم ہو جائے شرط پر لَزِمَهُ الْمَاضِي لَزِمَ الْقَسَمَ لازم ہو جائے گا قسم کے ساتھ حاضر امیر کس پر آج ہے قسم قسم کے ساتھ لازم ہو جائے گی ماضی لفظًا یا مانن یا وہ ماضی لفظًا ہونی چاہیے یا کیا ہونی چاہیے مانن دیکھو زارابہ یہ کیا ہے ماضی لفظًا ماضی ہے اور لَمْ يَزْرِب یہ کیا ہے معنى کے اعتبار سے کیا ہے ماضی کیونکہ یہ اعتبار تو تھا مظہرے لیکن لم اس پر داخل ہوا اس نے اس کو کس معنى میں کر دیا ماضی تو یہ ماضی لفظوں کے اعتبار سے تو نہیں لَمْ يَزْرِب لیکن معنى کے اعتبار سے کیا ہے ماضی تو اب جب قسم مقدم ہو جائے کس پر بھئے قسم کس پر مقدم ہو جائے شرط پر مقدم ہو جائے تدائی کلام میں آ جائے تو پھر اس قسم کے ساتھ کیا لازم ہے ماضی لازم ہے یعنی شرک کو کس فیل کی صورت میں لائیں گے ماضی کی صورت میں لائیں گے چاہے وہ ماضی لفظن ہو چاہے وہ ماضی مانن ہو یعنی زاربہ ہو یا لم یذریب ہو صورت سمجھ میں آگئی وَقَانَ الْجَوَابُ لِلْقَسَمِ لَفْظًا اور جواب کس لیے ہوگا قسم کے لیے ہوگا لفظاً بیعتبار لفظوں کے دیکھو بھئی ادھر سنو بھئی اصل میں کلام کیا تھا اِن تَذْرِبْنِ اَذْرِبْقَ اِن تَذْرِبْنِ اَذْرِبْقَ حرفِ اِن تَذْرِبْنِ یہ ہے شرط اَذْرِبْقَ یہ کیا ہے جزا اور اِن کیا کیا کرتا ہے جزم دیتا ہے آپ نے پڑھا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اِن تَذْرِبْ یہ جو مجزوم ہے اِن تَذْرِبْنِ اَذْرِبْ کا یہ اذْرِبْ کی بابی کیا ہے یہ اذْرِبْ بھی کیا ہے مجزوم ہے صورت سمجھ میں آگئے بھئی آپ اس پہ جب قسم آگئے شروع کلام میں والوہی تو یاد رکھو پہلے یہ بات سمجھ لو یہ جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے اس کو جملہ انشائیہ کہیں گے یا جملہ خبریہ کہیں گے بھئی یہ تو دراصل دو جملے ہیں ایک شرط ہے اور ایک جزا ہے دو جملے حرف شرط نے دونوں کو جوڑ دیا اب اس کو کیا کہیں جملہ انشائیہ کہیں گے یا جملہ خبریہ یاد رکھنا سارا داروں مدار جزا پر ہے اصل کلام ہے جزا یہ شرط تو اس کے لئے قید ہے یہ شرط اس کے لئے کیا ہے قید کے طور پر ذکر کی گئی ہے تو آپ یہ جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے اس کے اندر اگر جزا جملہ خبریہ ہوئی جزا کیا ہوئی جملہ خبریہ ہوئی تو یہ شرط جزا مل کر کیا بن جائیں گے جملہ شرطیہ خبریہ بن جائے گا اور اگر جزا کیا ہوئی جملہ انشائیہ ہوا تو پھر کیا کہیں گے جملہ شرطیہ انشائیہ کہیں گے صورت سمجھ میں آئے جملہ شرطیہ کے خبریہ اور انشائیہ ہونے کا داروں مدار کس پر ہے جزا اگر جزا خبر تو جملہ شرطیہ خبریہ اگر جزا جملہ انشائیہ ہے تو پھر کیا کہیں گے جملہ شرطیہ انشائیہ یہ بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا اصل کیا ہے جزا ہے اور یہ جو شرط ہے یہ اس کے لئے قید اس کے طور پر پڑھائی جاتی ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو اصل کلام جزا ہوا اب یہ جو جزا ہے اب شروع کلام میں قسم آگئی اب سوال پیدا ہوا کہ یہ جو آگے قسم آ رہی ہے شروع میں آ رہی ہے قسم قسم چاہتی ہے جواب پر جواب قسم چاہیے یعنی قسم کے لیے کس چیز پر قسم اٹھائی ہے کس بات کی قسم اٹھائی ہے تو قسم جواب قسم چاہتی ہے اور ان حرف شرک جو آیا وہ چاہتا ہے یہ میرے لئے جزا بنے کیا بنے جزا تو ان آگلے جملے کو اپنے لئے جزا بنانا چاہتا ہے اور قسم اس کو اپنے لئے کیا بنانا چاہتی ہے جواب قسم بنانا چاہتی ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے قسم کے لئے کیا چاہیے جواب اور شرک کے لئے کیا چاہیے تو دونوں ثانی جملے میں جھگڑا آ گیا دونوں کا قسم چاہتی ہے میرے لئے جواب قسم بنے اور جزا چاہتی ہے حرف شرک چاہتا ہے میرے لئے کیا بنے جزا بنے تو کہتے ہیں جب قسم مقدم ہوگی تو اس جزا کو جواب قسم بنائیں گے کیا بنائیں گے جزا نہیں بنائیں گے جواب قسم بنا دیں گے اور جواب قسم کے اندر جو شرائط تھیں اب ان شرائط کا یہاں بھی لحاظ رکھنا پڑے گا جواب قسم اگر جملہ مصبت ہو تو لام تاقید کا لانا ضروری تھا آپ نے پڑا یا نہیں بھئی واللہی لَعَذْرِ بَنَّة چاہ جملہ فیلیا ہو چاہ جملہ اسمیا ہو لام تاقید کا لانا ضروری اور جملہ اسمیا ہو تو کبھی اِنَّا بھی لے آتے ہیں وَاللَّهِ اِنَّا زَيْدَنَا لَقَائِمُن پڑا تھا یعنی آپ پھول گئے ہیں یاد ہے بھئی جواب قسم اگر جملہ مصبت ہو تو اس پر کیا لانا ضروری لام تاقید کا لانا ضروری ہے تو لہٰذا جب یہاں پر وہ جو جزا آ رہی ہے اس کو کیا بنا دیا ہم نے قسم مقتم ہونے کی وجہ سے کیا بنا دیا جواب قسم بنا دیا اور جواب قسم کے اندر جن چیزوں کے ہونے ضروری تھا وہی چیزیں اب اس جزا کے اندر ہونا بھی ضروری ہوں گی اور چونکہ یہ اب جزا نہیں ہے لہٰذا اب جزا والی شرائط اس کے اندر پوری کرنا ضروری بھئی جزا تو ہوتی ہے مجزوم اور جواب قسم ہوتا ہے غیر مجزوم تو یہ غیر مجزوم ہوگا مجزوم نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو جب جزا کو ہم نے کیا بنا دیا جواب قسم بنا دیا جب جواب قسم بنایا تو حرف شرط اس کو جزم دے رہا ہے حرف شرط جزم آ نہیں دے رہا تو معلوم ہوا حرف شرط جب جزا میں عمل نہیں کر تو شرط بھی ایسی لے کر آؤ جس میں حرف شرط کا اثر ظاہر نہ ہو شرط بھی کیسے سیغہ لے کر آؤ جس میں حرف شرط کا اثر ظاہر نہ ہو اور اگر یہ مزارے لے کر آتے ہیں تو حرف شرط اس کو فوراں کیا دیا کرتا ہے جزاں لہذا مزارے نہیں لائیں گے بلکہ شرط کو بھی کیا لائیں گے ماضی لائیں گے کیا لائیں گے اور ماضی تو مبنی ہوتی ہے اس میں عمل کرے گا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں صاحب کافیہ نے کہا تھا کہ شرط پر اگر قسم مقدم ہو جائے تو اس صورت میں قسم کے ساتھ کیا لانا ضروری ہے قسم کے بعد قسم کے بعد پیلے کتاب میں دیکھو اگر قسم اول کلام میں آجائے شرط پر مقدم ہو جائے لازمہ الماضی تو شرط کے ساتھ کیا لازم ہے قسم کے ساتھ کیا لازم ہے ماضی یہ کسی بات کر رہے ہیں یہ اس شرط کی بات کر رہے ہیں قسم کے فوراں بات کیا رہی ہے شرط آ رہی ہے تو آگے چونکہ اجھر سنو بھئی آگے چونکہ جو جزا آ رہی تھی اس جزا کو ہم نے کیا بنا دیا ہے جواب قسم جب جواب قسم بنایا تو آپ ان اس کو جزم دے گا ان اس کو جزم نہیں دے رہا جب ان اس کے اندر عمل نہیں کر رہا تو شرط کو بھی ایسی سیغہ لے کر آو جس میں ان کا عمل ظاہر نہ ہو اور وہ کونسا سیغہ ہے ماضی ہے یا مزارے ہے ماضی ہے ماضی مبنی ہوتی ہے مزارے کو تو ان کیا دے دے گا فوراں جزم تو لہذا جب ان نے جزم جزا میں عمل نہیں کیا تو ماضی شرط بھی ایسی لے ہو کہ اس کے اندر بھی وہ عمل نہ کرے لہذا اب ماضی کا سیغہ لائیں گے یا تو وہ ماضی لفظاں ہو یا مانن ان زاربہ نی یا ان ان یزرب نی دیکھا ان لم یزرب نی ان زاربہ لے آو یا ان لم یزرب لے آو تو ان نے زاربہ میں کوئی عمل کرے گا ظاہر ہوگا لفظوں میں عمل نہیں اور ان لم یزرب نی یہاں عمل کوئی ظاہر ہوگا ان کا نہیں یہ لم یزرب کو تو لم جزم دے رہا ہے ان جزم نہیں دے رہا سورت سمجھ میں آئی کن نہیں آئی اچھی طرح تو کہتے ہیں وَإِذَا تَقَدَّمَ الْقَسَمُ أَوَّلَ الْقَلَامِ اور جب مقدم ہو جائے قسم اول قلام میں على شرط شرط پر لازمہ الماضی تو لازم ہے اس قسم کے ساتھ ماضی کا ہونا ماضی لازم ہے لفظاً او ماناً بے اعتبار لفظوں کے یا بے اعتبار مانا کے یعنی وہ جو شرط ہوگی وہ لفظاً یا ماناً کیا ہونی چاہئے ماضی ہونی چاہئے فَيُطَابِقُ تاکہ شرط جو ہے مطابق ہو جائے کس کے مطابق ہو جائے جواب کے یا جواب کے مطابق ہو جائے یا جواب قسم کے اندر بھئی حرف شرط عمل نہیں کر رہا تھا اسے ہم نے جزا نہیں بنایا بلکہ کیا بنایا جواب قسم تو اس کے اندر جب حرف شرط عمل نہیں کر رہا تو شرط بھی اس جواب کے مطابق ہو جائے گی یعنی اس کے اندر بھی جب وہ لفظن یا مانن ماضی ہوگی تو حرف شرط اس کے اندر کیا کرے گا عمل نہیں کرے گا اس کا عمل ظاہر نہیں ہوگا وَقَانَ الْجَوَابُ لِلْقَسَمِ لَفْظًا اور وہ جواب جو ہوگا قسم کے لئے ہوگا لفظوں کے اعتبار سے یعنی صرف جواب قسم بنائیں گے اسے جزا نہیں بنائیں گے اس لئے کہ جواب قسم غیر مجزوم ہوتا ہے اور جزا کیا ہوا کرتی ہے مجزوم ہوتی ہے تو اگر دونوں کے لئے بنا دیں گے تو پھر اس کا ایک ہی وقت میں مجزوم ہونا بھی لازمائے گا اور غیر مجزوم ہونا بھی اور ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں مجزوم بھی ہو اور غیر مجزوم بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا بھئی تو لہٰذا وہ لفظوں کے اعتبار صرف قسم کا جواب بنے گی اور اس کے اندر لہٰذا ان چیزوں کی رعائت رکھنا پڑے گی جن کی رعائت جواب قسم میں رکھتے ہیں یعنی اگر جملہ مصبت ہو تو کیا لانا پڑے گا لام تاقید کا لانا ضروری ہوگا جیسے واللہ لزید قائمون یا واللہ لعفالن نکذا تو دیکھا جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ جواب قسم میں کیا لانا ضروری ہے لام تاقید کا لانا ضروری ہے تو شرط کی جزا کیدر گئی بھئی شرط کے لئے بھی جزا چاہیے یا نہیں چاہیے اور ہم نے تو اس میں جواب قسم بنا دیا کہتے ہیں بھئی یہ ہے لفظوں کے اعتبار سے جواب قسم ہے ہاں یہ شرط کے لئے دال بالجزا ہے شرط کے لئے کیا ہے جزا پر دلالت کر رہا ہے جزا نہیں ہے لیکن جزا پر کیا کر رہا ہے تو یہ دال بالجزا یا دال بالجزا یا دال علال جزا سورہ سمجھ میں آئے یہ دلالت کر رہا ہے جزا پر دالون علال جزا مثل و مثال کے طور پر واللہ ان اتیتنی جی بھئی اتیتا کونسا سیغہ ہے ماضی ہے کونسا ہے ماضی تو دیکھو صاحب کافیہ نے کہا تھا یا لفظا ماضی ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے لفظا ماضی ہونی چاہیے اور یہاں پر اتیتا کیا ہے لفظا ماضی ہے سیغہ ماضی کا ہے اور یہاں کیا ہونی چاہیے ماضی مانن ماضی ہونی چاہیے آگے دیکھئے لم تاتی کیا ہے بھئی مانا کے دباب سے کیا ہے ماضی ہے لَاَكَرَمْتُكَا یہ دو مثالیں ہیں دونوں کو الگ الگ کر لو بھئی صاحب کافیہ نے مختصر کلام کیا کیسے لَاَكَرَمْتُكَا دونوں کے ساتھ الگ الگ جوڑو وَاللَّهِ إِنْ أَتَيْتَنِي لَاَكَرَمْتُكَا وَاللَّهِ إِنْ أَتَيْتَنِي لَاَكَرَمْتُكَا اور دوسرا بھی بناو وَاللَّهِ إِنْ لَمْ تَعْتِنِي لَاَكَرَمْتُكَا سورة سمجھ میں آگئی بھئی اچھا تو دیکھئے بھئی اب وہ قانون بل لگائیں جو صاحب کافیہ نے بتلایا تھا شرط پر کیا مقدم ہو گئی ہے قسم اور اب قسم مقدم ہو جائے تو پھر آگے جو لَاَكَرَمْتُكَ جَزَا آ رہی ہے اس کو کیا بنا دیا آپ نے جواب قسم اور جواب قسم جب مضبط ہو اس پر کس چیز کا لانا ضروری لام تو دیکھو لَاَكَرَمْتُكَ لام آیا یا نہیں آیا اس پر بھئی اچھا اور جب اِن نے جزا اللہ اکرمتو کا جزا بھی بن رہی تھی لیکن اب تو جزا نہیں تو ہم نے اس کو جواب قسم بنا دیا جب جواب قسم بنایا تو اِن نے اس کے اندر عمل کیا اِن نے کوئی عمل جب جزا میں کوئی عمل نہیں کیا تو ماہ قبل میں جو شرط ہے اَتَئِتَنِي یَلَمْتَاتِنِي یہ بھی ہم ماضی لے کر آئیں گے ضرور بھی ضرور چاہے لفظن ماضی ہو چاہے یہ کیوں لائیں گے ماضی لفظن امانن تاکہ اِن نے جیسے جزا میں عمل نہیں کیا شرط میں بھی اس کا عمل ظاہر نہ ہو سورت سمجھ میں آگئے تو اس میں بھی کوئی جزم دے رہا ہو جی اگر آتائی تحصیح کی جگہ تحصیح ہوتا تو اِن کیا دے دیتا اس کو جزم دے دیتا لیکن یہاں جب اس نے جزا میں عمل نہیں کیا تو ہم نے شرط لگا دی کہ شرط بھی ایسی لاؤو کہ اس کے اندر اِن عمل نہ کرے اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے وَإِن تَوَسْفَتَ اور اگر قسم وسط میں آجائے بِتَقْدِيمِ شَرْطِ او غیرِهِ وَإِن تَوَسْفَتَ اگر ترمیان میں آجائے قسم بِتَقْدِيمِ شَرْطِ شرط کے مقدم کرنے کے ساتھ او غیرِهِ یا غیرِ شرط کے مقدم کرنے کے ساتھ جازہ جائز ہے جائز ہے کہ قسم کا اعتبار کیا جائے یہ بھی جائز وَإِن يُلْغَ اور جائز ہے کہ اس قسم کو کیا کر دیا جائے لغو کر دیا جائے دیکھو بھئی ابھی تک تو بات یہ آئی تھی کہ قسم کہاں پر آئی تھی شرط پر مقدم آئی تھی لیکن اگر قسم شرط پر شرط پر بھی مقدم ہو اور افتدائی کلام میں بھی ہو بھئی یہ بھی آئی تھی بات لیکن اگر قسم پر کوئی چیز مقدم ہو جائے وسط میں آ جائے چاہے صرف شرط اس پر مقدم ہو جائے چاہے شرط تو مؤخری ہے مفتداء وغیرہ اس پر کیا ہو گئے ہیں مقدم ہو گئے ہیں تو اس قسم کہاں آگئی درمیان میں جب درمیان میں آگئی تو اب یا تو آپ چاہیں تو اسی طرح کر لیں قسم کو کیا کر لیں اعتبار کر لیں اور آگے جزا کو کیا بنا دیں جواب قسم بنا دیں اور پھر اس میں انہی امور کا لحاظ رکھیں جن کا لحاظ کن میں رکھا جاتا ہے جواب قسم میں اور آپ چاہیں تو اس قسم کو کیا کر دیں لاو کر دیں اس کا اعتبار ہی نہ کریں اور آگے جو جزا رہی ہے اس کو جواب قسم نہ بنایا تو اس کے اندر بھی پھر عامل کون بن جائے گا ان اس میں بھی جزم دے دے گا ان اس کے اندر بھی جزم پھر اس میں ان چیزوں کی رعایت رکھیں گے جس کی رعایت جزا میں رکھی جاتی ہے جب قسم کیا ہو گئی وقت کلام میں آئی یعنی اس پر کیا مقدم ہوئی شرط مقدم ہوئی یا مقتدع وغیرہ مقدم ہوئے تو اس طورت میں چاہیں تو آگے آنے والے جزا کو کیا بنا دیں جواب قسم بنائیں چاہے اس کو جواب قسم نہ بنائیں جزا ہی بنا لیں اگر جواب قسم بناتے ہیں تو جواب قسم والی چیزوں کی رعایت رکھیں اگر جزا بناتے ہیں تو جزا والی چیزوں کی کیا کریں رعایت رکھیں قول کا جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے انا باللہ ان تعتینی آتی کا انا دیکھا شرط پر قسم پر کیا مقدم ہوا مقتدع مقدم ہوا تو اس طورت میں قسم کو ان کے لئے جواب قسم لانا بھی درست ہے اس کو جواب قسم بنانا بھی صحیح اور اس کو لاؤ کر کے اس کو جزا بنانا بھی تو یہاں پر دیکھئے کیا کیا ہے ان تعتینی آتی کا ان تعتینی اتا یعتی کس کے ساتھ آتا ہے اتا یعتی تعتی بے یا کے ساتھ آتا ہے لیکن دیکھو ان تعتینی ان نے کیا کر دیا یا کو گرا دیا جزم دیا یا نہیں دیا آگے آتی کا یہ جزا ہے ان تعتینی آتی کا یہ بھی اصل میں کیا تھا آتی کا یا تا کے ساتھ ملی ہوئی آتی کا ان نے یہاں بھی عمل کیا اور اس کو کیا کر دیا جزا شرط میں بھی عمل کر رہا ہے ان جزا میں بھی عمل کر رہا ہے معلوم ہوا اس کو کیا بنایا گیا ہے جزا کیا بنایا گیا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو اب جب ان عمل کر رہا ہے تو ان تاتینی یہ ہے شار آتی کا ہے جزا اور ہم نے اس کو جواب آتی کا آتی کا کوئی جوابِ قسم ہم نے نہیں بنایا کیونکہ اگر یہ جوابِ قسم ہوتا تو جوابِ قسم میں کیا لانا ضروری ہے لامِ تاقید لانا پڑتا اور جب لامِ تاقید اس کے اندر لاتے تو پھر تا تینی اس کو بھی کیا لے کر آتے ماضی لے کر آتے مزارے نہ لے کر آتے سورت سمجھ میں آئی بھائی وَإِنْ أَتَيْتَنِي وَاللَّهِ لَآتِيَنَّكَ دیکھا یہ دوسری مثال ہے اس میں بھی قسم درمیان میں ہے لیکن اس میں شرط مقدم ہے اِنْ أَتَيْتَنِي وَاللَّهِ لَآتِيَنَّكَ اور دیکھیں اس کے اندر میں قسم کا اعتبار کیا جا بھائی لَآتِيَنَّكَ یہ جزا بن رہی تھی اِنْ أَتَيْتَنِي یہ ہے شرط لَآتِيَنَّكَ یہ کیا ہے جزا لیکن ہم نے اس کو کیا بنایا جوابِ قسم بنانا بھی جائز تھا ہم نے جوابِ قسم بنایا آپ دیکھ رہے ہیں کیا لے کر آئے ہیں لامِ تاقید لے کر آئے ہیں کیا لائے ہیں لامِ تاقید بھائی اور جب اس کو ہم نے جوابِ قسم بنایا تو اس کے اندر ان نے عمل نہیں کیا جب ان نے عمل نہیں کیا تو آپ لہٰذا اس صورت میں کیا ذکر کیا تھا تھا حبِ کافیہ نے شرط بھی ایسی لے کر آؤ کہ اس کے اندر بھی ان کا عمل ظاہر نہ ہو یعنی ماضی لفظن ہو یا ماضی مانن ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بعد اتائیتا رائے بھائی تو ان نے لہاتینہ کے اندر عمل نہیں کیا تو اتائیتنی بھی اصل ہے جس کے اندر وہ عمل نہ کرے اس صورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح اور یاد رکھو اگر آپ اس کو بناتے ہیں اگلے جملے کو جوابِ قسم تو یہ کیا ہوگا لفظوں کے دیواز سے ہے جوابِ قسم اور دال علل جزا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جزا پر دلالت بھی کر رہا ہے کیونکہ جزا بھی ہمیں چاہیے اور اگر آپ اس کو کیا بناتے ہیں جزا بناتے ہیں تو پھر قسم کا جواب رہے گیا تو اس کو دال دال علل جواب کہیں گے کیا کہیں گے دال علل تو کبھی یہ دال علل جواب ہوگا اور کبھی دال علل جزا ہوگا وَتَقْدِيرُ الْقَسَمِكَ الْلَفْزِ اور تقدیرِ قسم بھی لفظ کی طرح ہے یعنی تلفز کی طرح ہے تقدیرِ قسم بھی کس کی طرح ہے تلفز یعنی قسم پر تلفز کریں یا نہ کریں بھئی قسم پر یعنی تلفز نہ کریں پھر بھی یہ کس کی طرح ہے تلفز ہی کی طرح ہے بھئی آپ نے اس پر کیا کیا ہے تلفز کیا ہے بھئی تلفز کیا ہے بھئی دیکھو آپ نے پڑھا ہے یعنی کبھی کبھار کلام میں قسم کو ذکر کرتے ہیں کبھی قسم کو حضب کر لیتے ہیں بھئی کیا کر لیتے ہیں حضب کر لیتے ہیں اور قرائن وغیرہ موجود ہو جو دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پر قسم محضوب ہے یہاں پر قسم کیا ہے محضوب ہے تو قسم کو لفظوں میں لے کر آئیں پھر بھی مسئلہ اسی طرح رہے گا قسم کو اگر کیا کر دیں محضوب کر دیں پھر بھی یہ کس کی طرح ہے گویا اس پر آپ نے کیا کیا ہے تلفز اور جب تلفز کیا ہے تو انہی شرطوں کی رعائد رکھنا پڑی گی جو ہم نے ابھی ذکر کھی اگر آپ اس کو آگے والے قسم مقدم ہے تو آگلے کو کیا بنانا پڑے گا جواب قسم ہی بنانا پڑے گا اور شرط کی صورت میں لانا پڑے گی ماضی ہی کی صورت میں لانا پڑے گی صورت سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے بھئی مِسْلو لَاِنْ اُخْرِجُوا لَا يَفْرُجُون لَاِنْ اُخْرِجُوا اور اگر وہ نکالے جائیں لَا يَفْرُجُون تو وہ نکلیں گے نہیں اگر ان کو نکالا جائے تو وہ نکلیں گے نہیں دیکھئے بھئی لَاِنْ اِنْ آیا بھئی اِنْ یہ لام آیا یہ لام نے بتلا دیا یہاں پر کیا محضوخ ہے قسم محضوخ ہے کیا محضوخ ہے قسم محضوخ ہے اچھا قسم محضوخ ہے بھئی سمجھ میں آئی بات قسم لفظوں میں موجود ہے یا محضوخ ہے مقدر ہے بھئی مقدر ہے مقدر میں کس کی طرح ہے تو قسم مقدم ہو گئی اور اِنْ پر شرط پر مقدم ہوئی ہے اور اس صورت میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ آگے جو جزا ہے کہ اس کو کیا بنانا ضروری ہے جواب قسم قلعین اخرجو یہ اخرجو کیا ہوئی شار اور لا یق رجون آگے آرہا ہے وہ کیا ہوئی جزا وہ کیا ہے لیکن قسم جب مقدم ہو گئی تو اب ہم اس کو جزا نہیں بنائیں گے بلکہ کیا بنائیں گے جواب قسم اور جواب قسم دیکھو جو مجدوم ہوتا ہے غیر مجدوم ہوتا ہے غیر مجدوم کیا ہوتا ہے تو لا یق رجون دیکھا یہ غیر مجدوم آئے کیا یا اور کلام منفی ہے اور جواب قسم منفی ہو تو لا یا ما کا لانا ضروری ہوتا ہے کیا یا ساتھ بی لا یا سورت سمجھ میں آ رہی ہے کلام منفی ہے اور لا تو ورنہ اگر یہ اس کو جزا بناتے کین اس کے اندر عمل کرتا تو پھر کیا کہنا چاہیے تھا لا یق رجون تو کیا کرنا چاہیے تھا بھئے انہوں نے عرابی حالت جذبی میں کیا ہوتا ہے جے گیر جاتا ہے تو یہ تو باقی ہے معلوم ہوا یہ مجدوم نہیں تو معلوم ہوا یہ جزا نہیں یہ جزا تو یاد رکھو اگر صرف جزا فیلے مزارے ہو نا جزا کیا ہو صرف جزا فیلے مزارے ہو تو اس پہ جزم بھی جائے اس پر مرخوب بڑھنا بھی جائے تو لا یق رجون اگر ہم اس کو ان کے لئے بھی جزا بنا دیں تو ان کے لئے یہ جزا بن سکتی ہے کیا بن سکتی ہے کیوں کیونکہ ان آپ نے نہیں پہتا تھا ان کیا کرتا ہے شرط و جزا دونوں کو جذب دیتا ہے بشرت ہے کہ دونوں مزارے ہو اگر صرف جزا کیا ہو مزارے ہو تو ان کو عمل دینا بھی صحیح اور عمل نہ دینا بھی صحیح تو مجدوم لانا بھی صحیح اور مجدوم نہ لانا بھی اور یہاں پر دیکھئے شرط ہے اخری جو ماضی تو ماضی میں تو عمل نہیں کر رہا تو جزا کے اندر عمل دینا بھی جائے اور نہ دینا بھی لیکن عمل دینا اولا ہے عمل دینا کیا ہے اولا ہے جذب آنا چاہیے بہتر یہ ہے دینا بھی جائے جذب نہ دینا بھی جائے لیکن اولا کیا ہے جذم دینا اور یہاں پر جذم آیا لایق توجونہ کے اندر جذم آیا نئی معلوم ہوا یہاں اس کو کیا بنایا گیا ہے جواب قسم اگر اس کو جذہ بنایا جاتا تو اولا پر عمل ہونا چاہیے تھا کس پر عمل ہونا چاہیے تھا اولا سورت پر اور اس پر کیا آنا چاہیے تھا جذم آنا چاہیے تھا سورت سمجھ میں آئی بھئی لائن اخرجو لائے اخرجو تو دیکھا تو جب لائے اخرجو ان کو جواب قسم بنا دیا گیا لائن اخرجو یہ کیا لائے گیا ماضی بھئی کیا لائے گیا ان نے جب لائے اخرجو کے اندر عمل نہیں کیا تو شرط کو کس صورت میں لانا ضروری تھا ماضی تو دیکھا آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بعد اخرجو کونسا سی غزی کر کیا گیا ماضی مجبول آگیا سورت سمجھ میں آئی اسی طرح دوسری مثال ہے وَإِنْ أَفَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ وَإِنْ أَفَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ تو اِنْ أَفَعْتُمُوْهُمْ یہ کیا ہے یہ ہے شرط اور اِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ اس نے کیا بننا تھا جزا لیکن یہاں ہے قسم محضوب اور جب قسم محضوب ہو تو پھر ان سے پہلے تو پھر آگے جزا نہیں بنائیں گے بلکہ کیا بنائیں گے اس کو جسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں اِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ جس کو کیا بنایا گیا جواب قسم اور جواب قسم جب مصبت ہو تو کیا لانا ضروری لام اِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ لام آیا یا نہیں آیا اور اِنَّا بھی کبھی ساتھ آجاتا ہے تو اِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ یہ اس کو جواب قسم بنا دیا گیا اور جب اس کو جواب قسم بنا دیا گیا تو اِن نے اس کے اندر عمل کیا جب اس کے اندر ان نے عمل نہیں کیا تو پھر اس صورت میں ان کے ساتھ کونسا صغہ لانا ضروری یا ماضی لفظاں ہو یا ماضی اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا لائی گئی ماضی اطاعتم اطاعتم لائی گیا بھئی یہ کونسا صغہ ہے ماضی کا صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھئی ماضی کا صغہ لائی گیا بھئی وہی بات چاہ رہی ہے وہاں مثالیں ذکر کرتے جا رہے ہیں تو دیکھئے آگے اِن نَكُمْ لَمُشْرِقُونَ کو ہاں کیا قرار دیا ہم نے جواب قسم بھئی کیا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جواب قسم ہے بھئی دلیل یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ جب بھی جزا بنتا ہے اس پر فا کا لانا واجب ہے آپ نے پڑھا تھا یا نہیں بھئی جملہ اسمیہ جب جزا واقع ہے تو اس پر فا کا لانا کیونکہ فا ربط کے لئے آتی ہے شرط جزا کو کس سے جوڑیتی ہے شرط کے ساتھ اور جب تو فا کا لانا ضروری اور یہاں پر فا آیا بھئی فَإِن نَكُمْ آیا ہے نہیں اور حالانکہ اگر یہ جزا ہوتی پھر تو فا کا لانا ضروری تھا لیکن یہاں معلوم ہوا اس کو جزا نہیں بنایا گیا اس لئے فا بھی نہیں لائی گئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَأَمَّا لِلْتَفْصِيل اور اممہ کس بھی آیا کرتا ہے تفصیل کے لئے آتا ہے بھئی تفصیل کے لئے یاد رکھو اممہ سے پہلے کبھی اجمال ہوگا اممہ اس کی تفصیل بیان کرے گا یعنی ایک بات اجمالاً ذکر ہوتی ہے آگے تفصیل ہوتی ہے مثلا میں آپ کو جاتا ہوں جانا نہیں اخوت ہوگا آپ کے بھائی میرے پاس آئے بھائی کون کو نے آپ کے زید بھی ہے عمر بھی ہے بکر بھی ہے میں نے تینوں کو کوئی تفصیلی نام لے کر ذکر کیا جی جمالاً اکٹھا ذکر کر گیا جانا اخوت ہوگا آپ کے بھائی آئے آگے میں تفصیل ہر ایک بات بیان کرتا ہوں جانا اخوت ہوگا اممہ زیدن فا اکرامتو ہو وَأَممہ عمرن فا اہانتو ہو وَأَممہ بَقرن فا آرَض توان ہو آپ کے بھائی میرے پاس آئے بھائی زید جو ہے اس کا میں نے اکرام کیا عمر جو ہے اس کی میں نے اہانت کی بکر جو ہے میں نے اسے اعراض کیا اسے داروں اس کے در پہ ہی اس سے بات ہی اس کے پیچھے نہیں پڑا بس ان دو صورت سمجھ میں آگئی بھائی تو دیکھا اممہ ماقبل میں ایک چیز اجمالہ نہیں تھی اممہ کے ذریعے آگئے آگئے اس کی تفصیل آگئے اور یاد رفو کبھی اس تیناخ کے لیے بھی آتا ہے صاحب کاکہ نے تفصیل ذکر کر دی ہے لیکن کبھی کس لیے آتا ہے اس تیناخ کے لیے بھی آتا ہے اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کا خود با خود پتہ چل گیا کہ جب تفصیل کے لیے آتا ہے تو زید کا پتہ چل گیا کہ کبھی کس لیے آتا ہے اس تیناخ کے لیے بھی آتا ہے یعنی ماقبل میں اجمال نہیں ہوتا جس کی تفصیل کے لیے آتا ہے کبھی ماقبل میں اجمال ہوگا اس کی تفصیل کرے گا اور کبھی ماقبل میں اجمال ہے ہی نہیں تو آگے تفصیل بھی نہیں جیسے کتابوں کے شروع میں آتے ہیں اما آباد اس سے ماہ قبل کوئی اجمال نہیں ہوتا جس کی یہ کیا کرے یہ تفصیل ہے یہ استیناف کے لئے ہے کس لئے ہے تو اما کبھی آئے گا تفصیل کے لئے اور کبھی آئے گا استیناف کے لئے اور جہاں تفصیل کے لئے ہوگا اس کی نشانی یاد رکھنا وہاں اس کا تقرار ہوگا دیکھا جان ایخواتو کہا اما زیدن فا کرمتو ہو اما عمرن فاہن تو ہو اما بکرن فا رسوان ہو تقرار آ رہا ہے یعنی اما کا تو جہاں اجمال کے بعد آئے گا تفصیل کے لئے وہاں اما کا تقرار ضروری جہاں استیناف کے لئے ہوگا وہاں اما کا تقرار آ رہا نہیں ہوگا جیسے اما بات ایک ہی دفاتہ ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئے ولد و زمان دیکھو بھئے یہ صاحب کافیہ نے بتلایا کہ اما کیا آتا ہے کبھی تفصیل کے لئے آتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کبھی کبھار یہ استیناف کے لئے بھی آتا ہے چاہیے استیناف کے لئے آئے چاہیے یہ تفصیل کے لئے آئے اس کو حرف شرط وہ کہتے ہیں علماء نحو اس کو کیا کہتے ہیں بھئی حرف شرط بھئی شرط کیوں کہتے ہیں اس کو حرف شرط کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں اس لئے کہ اس کے جواب میں فا لازم ہے اس کے جواب میں کیا لازم ہے معلوم ہوا یہ شرط ہے شرط کا معنی اس کے اندر ہے اس کے لئے اس کے ساتھ فا کیا ہے ضروری ہے دیکھا ہر جگہ فا آگے کیا آتی ہے فا آتی ہے اور اسی طرح میں نے جو کہا جانی اخوتو کا اس کے ساتھ فا ہمیشہ آتی ہے معلوم ہوا ایک بجا یہ اس کے ساتھ فا کا ہمیشہ آنا دوسری وجہ سببیت کس وجہ سے سببیت کی وجہ سے کہ اول سبب ہوتا ہے ثانی کے لئے اول کیا ہوتا ہے سبب ہوتا ہے ثانی کے لئے بھئی دیکھو یہ جو امہ کے بعد آئی فا امہ زیدن فمنتلقن بھئی امہ زیدن اب امہ کے ساتھ آتی ہے ہمیشہ فا ایک تو فا کا ہمیشہ آنا اس نے بتلا دیا کہ امہ کے اندر کیا آئے گئی شرط بھئی کیا آگئی شرط والا معنی ہے اس لئے فا اس کے ساتھ لازم ہے دوسری وجہ یہ کہ یہ فا کے اندر تین احتمال تھے یا تو یہ فا آتیفہ ہے یا یہ فا زائدہ ہے یا یہ فا سببیہ ہے کتنے احتمال فا کے تین طریقوں پر احتمال ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے آتیفہ ہوتی ہے یا زائدہ ہوتی ہے یا سببیت کے لئے آتی یا آپ نے سلو شاشی میں بھی پڑا تھا یا نہیں فا کبھی کس لئے آیا کرتی ہے سببت لانے کے لئے آتی ہے تو یہاں پر بھی یہ فا کو کیا بنائیں اما زائدن فمنتلقن اس کو فا آتیفہ نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے اس لئے کہ زائدہ مقتدہ منتلقن ہے خبر اور خبر کا آتیف مقتدہ پر نہیں ہوا کرتا خبر کا آتیف ہوتا ہے مقتدہ پر تو یہ تو خبر و مقتدہ کے درمیان آ رہی ہے معلوم ہوا یہ فا آتے فا نہیں فا زائدہ بھی نہیں بنا سکتے اس کو کیوں نہیں بنا سکتے اس لئے کہ فا زائدہ ہوتی تو کبھی آتی کبھی نہ آتی لیکن یہ تو کیا ہے لازم ہے ہمیشہ آتی ہے معلوم ہوا زائد بھی نہیں زائد تو کبھی آئے کبھی نہ آئی بھائی لیکن یہ ہمیشہ آتی ہے پھر معلوم ہوا تیسری صورت کہ فا یہ سببیت ہے کیا ہے سببیت تو یہ بچھلاتی ہے کہ اول سبب ہے کس چیز کا سانی کا اور شرط اور جزا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے اول سبب ہوتا ہے کس چیز کا سانی کا اندخلتی دارہ فانسی طالقون دخول دار سبب ہے کس چیز کا وقوع سلاک سورت سمجھیں تو دو وجہ سے اس کو حرف شرط قرار دیتے ہیں حرف شرط ہونے کا حکم اس پر لگاتے ہیں ایک فاک لزوم کی وجہ سے اور دوسرا سببیت کی وجہ سے کہ اول کیا ہوتا ہے سانی کا سبب ہوتا ہے سورت سمجھ میں آئے اچھا پھر جب یہ حرف شرط ہے تو حرف شرط کے بعد تو آپ نے ہمیں کیا بتایا فیل کا آنا ضروری کیا آنا ضروری فیل کا آنا فیل کا آنا ضروری تو یہاں پر اما کے بعد تو فیل نہیں آتا اما کے بعد تو جب بھی ہم نے دیکھا کوئی اسم ہی ہمیں ملتا ہے فیل کبھی بھی نہیں ملتا کہتے ہیں بھئی یہ جب شرط کیلئے تو فیل اس کے ساتھ لازم ہے ہاں اس فیل کو کیا کر دیا گیا حضب کر دیا گیا کیا کر دیا گیا حضب کر دیا گیا اصل میں کلام یوں تھا بھئی ام دیکھئے اما زیدن فمنتلقن اما زیدن فمنتلقن اصل میں کلام یوں تھا مہما یقن من شہین فزیدن منتلقن اصل کلام کیا تھا جی مہما یقن من شہین مہما مہما یقن من شہین کانا یقن اسے ہے نا یا یقن مہما یقن من شہین فزیدن منتلقن پھر کیا 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 ہوئی کیا ترجمہ تھا مہما یقن من شہین یاد رکھو یہ مہما جو ہے کلمہ شرط ہے بات کہتے ہیں اسم ہے بات کہتے ہیں حرف ہے اچھا کچھ بھی ہو من شہین یہ ایک کی آگے صفت ہے من شہین کوئی بھی چیز ہو من شہین کسی چیز میں سے کچھ بھی ہو من شہین کسی چیز میں سے یقن یہ شرط ہے یقن یہ کانا تاما ہے سابا تاما یقن کس معنی میں ہوا سبتہ کے معنی میں یا یا سبتو کے معنی میں کر لیں اچھا سبتہ کے معنی میں ہوا کوئی بھی چیز ثابت ہو جائے کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز ثابت ہو جائے یعنی کوئی بھی چیز پائی جائے فزیدن منتلقن تو زید کیا ہے چلنے والا ہے کیا کہنا چاہتا ہے کہنے والا مہما یقن من شہین کوئی بھی چیز پائی جائے زید کیا ہے چلنے والا ہے اور چیزیں پائی جاتی ہیں یعنی پائی جاتی اس نے کہا کوئی بھی چیز پائی گئی کوئی بھی چیز ثابت ہوئی تو زہد چلنے والا ہے اور چیزوں کا پائی جانا تو یقینی چیزیں پائی جاری ہیں یعنی دنیا کے اندر کروڑوں عربوں خربوں چیزیں ہیں اور اس نے کہا کوئی ایک بھی چیز پائی گئی تو زہد کا چلنا یقینی اور چیزیں تو پائی گئی معلوم وہ زہد کا چلنا بھی بڑا یقینی ہے سورت سمجھیں لیکن پھر کیا کیا گیا مہمہ کلمہ شرط تھا اس کو اور شرط کو یقون شرط کو کیا کر لیا گیا حضب کر لیا گیا اور منشہین بھی ساتھ حضب ہوا اور ان کا قائم مقام اممہ کو بنا دیا کس کو بنا دیا اممہ مہمائکم منشہین پوری شرط کو حضب کر دیا اور اس کی جگہ کس کو لے آئے بھئی اممہ لے آئے کلام کیا رہے گیا اممہ فضیدن منتلقن سورت سمجھ میں آ رہی ہے پھر کیا کیا گیا بھئی آپ دیکھو خرابی لازم آئی اممہ ہے شرط کے لیے بھئی اممہ کس لیے ہے شرط کے لیے ہے اور آگے ہے فاہ ساتھ اسفار ہے یہ فوراں اور فاہ تھی ہے کس کے لیے جزا کے لیے اور حرف شرط اور جزا اکٹھے مل جائیں یہ پسندیدہ نہیں حرف شرط کے بعد پہلے شرط آنی چاہیے پھر کیا رہی چاہیے فاہ جزا کے لیے تو یہ تو حرف شرط اور فاہ شرط اور جزا والے حرف مل گئے پسندیدہ نے تو لہٰذا کیا کرتے ہیں وہ کوئی ایک ایسا کلیمہ جو فاہ کے حیض میں تھا یعنی فاہ کے بعد تھا اس کو اٹھا کر کہاں لے آتے ہیں اممہ اور فاہ کے درمیان بھئی تو کلام کیا تھا اممہ فضیدن منتلقن تو فاہ کے بعد ایک کلیمہ کون تھا تھا زید مثلا اس کو اٹھایا اور فاہ پر مقدم کر دیا اب کیا بن گیا اممہ زیدن فاہ منتلقن زید جیسے پہلے مقتدہ تھا اب بھی کیا ہے مقتدہ اور منتلقن جیسے پہلے اس کی خبر تھی اب بھی کیا ہے اس کی خبر ہے تو اب جب زید لے آئے تو اممہ اور فاہ میں فصل آ گیا درمیان میں کیا آ گیا فصل آ گیا سورت سمجھ میں آئی بھئی سمجھ میں آئی بات تو بات یہ چل رہی تھی کہ اممہ حرف شرط ہے تو اس کے بعد تو ہمیں کبھی بھی فیل نہیں ملتا ہمیشہ کیا ملتا ہے اسم کہتے ہیں بھئی بات دراصل یہ ہے کہ اس کے فیل کو حضب کر لیا جاتا ہے ہمیشہ لازم ہے اس کے فیل کو حضب کرنا اور اس کا عیوض ہم لے آتے ہیں کس چیز کو فا کے بعد کے کسی کلیمے کو اٹھا کر اس فیل کا کیا بنا دیتے ہیں قائم مقام یہ جو زید فا کے بعد تھا ہمیشہ کو اٹھا کر کس سے پہلے لے آئے فا سے پہلے لے آئے یہ کس کا عیوض ہے وہ جو فیل کیا کیا تھا ہم نے حضب کیا تھا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ اس کا عیوض ہے تو فیل کے اس کو حضب کرنا لازم ہے اور اس کا ہم عیوض بنا دیتے ہیں کس کو فا کے ماں بعد کے کسی کلیمے کو اٹھا کر کیا کر دیتے ہیں فا پر مقادم اور عیوض اور معاوض کبھی کٹھے نہیں ہوتے جب عیوض آ رہا ہے تو اب فیل کا لانا جائز نہیں اس لئے اس کو حضب واجب ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی وَأَمَّا لِلْتَفْصِیلِ اور امَّا تَفْصِیل کے لئے آتا ہے وَالْتُوْزِمَا خُزْحَدْفُ فِعَلِحَ اور لازم پکڑا گیا ہے وَالْتُوْزِمَا اور لازم پکڑا گیا ہے حضب فیلِحَ اس کے فیل کو حضب کرنا وَالْتُوْزَ بَيْنَا وَبَيْنَا فَائِحَ اور عیوض دیا گیا ہے اس امَّا کے بیچ بینہا کے ضمیر کس کو راجے امَّا امَّا اور اس فائِحَ امَّا اور ہائے امَّا کے درمیان عیوض لائے گیا ہے کس چیز کو جَوْسْ اُمِّمَّا فِي حَيِّزِحَ کسی ایسے جز کو مِمَّا ان اجزامے سے فِي حَيِّزِحَ فِي حَيِّزِفَا بَيْنَ حضب امیر کس کو راجے فا ایسا جز لائے گیا جو کس کے حیز میں تھا حیز بمانے مکان حیز بمانے بھئی دیکھو اصل میں کلام باقی کیا رہ گیا تھا امَّا فَزَيْدُن مُنْتَلِقُن یہ زیدن کس کے مکان میں واقع ہے یعنی کس کے تحت واقع ہے بھئی فا کے فا کے تو وہ چیز جو فا کے حیز میں تھی فا کے ماباد میں تھی فا کے مکان میں تھی اس کو اٹھا کر کس کی جگہ لے آئے ہم امَّا کے بعد لے آئے امَّا اور فا کے درمیان لے آئے فیل کی جگہ سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ معنی ہے عیوز لائے گیا ہے وَحُبْ بِذَا دوبارہ ترجمہ غوث سے سنو وَحُبْ بِذَا پَيْنَهَا وَبَيْنَ فَائِهَا جُزْءُ مِمَّا فِي حَيِّزِهَا اور عیوز لائے گیا ہے اس امَّا اور اس کی فا کے بیچ میں جُزْءُن کوئی ایک جُزْء مِمَّا فِي حَيِّزِهَا جو کس کے حیز میں تھا فا کے ان میں سے جو فا کے حیز میں تھا ان میں سے کوئی ایک جُز اٹھا کر کلام کا مقدم کر دیا جیسے ہم نے کس کو مقدم کیا زید کو مطلقا یہاں سے ایک نئی بات پتلانا چاہتے ہیں بھئی دیکھو یاد رکھو توجہ سے سنو بھئی یہ جو فا کے حیز میں ہوتا ہے اس کو فا پر مقدم کرنا جائز نہیں ہوتا فا اپنے سے ماباد کو ماباد میں حمل نہیں کرنے دیتی بھئی فا کے جو حیز میں ہو فا کے بعد میں مکان میں ہو بھئی وہ فا اس کو اپنے سے مقدم نہیں ہونے دیتی یہ جو فا ہے یہ اپنے ماباد کو اپنے سے ماباد میں حمل نہیں کرنے دیتا اپنے ماہ بعد کو اپنے سے ماہ قبل میں عمل نہیں کرنے دیتا اب یہ جو اما اور فا کے بیچ میں کلمہ آ گیا اس کے اندر عامل کون ہوگا اس کے اندر عامل کون ہوگا مثلا میں نے کہا اما یومل جمعاتی فزیدن منتلقن آگے مثال آ رہی ہے یا نہیں مطن میں دیکھ لی بھئی اما یومل جمعاتی فزیدن منتلقن اب یہ فا سے پہلے ہیں یومل جمعہ یہ یومل جمعہ ہے ذر اس ذر کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے عامل چاہیے جس کے لیے اس نے مخول فی بننا ہے یہ کس کے لیے مخول فی ہے اس کے اندر عامل کون ہے اس کے اندر اب اختلاف ہے بھئی اس میں کیا ہے اختلاف ہے بھئی اختلاف ہے اختلاف سے پہلے یہ سمجھ لو بھئی کہ دیکھو یہ فا اپنے ماں بعد کو ماں قبل میں عمل نہیں کرنے دیتا اپنے ماں بعد کو ماں قبل میں عمل کبھی صرف یہ فا آتی ہے کبھی کوئی اور مانع بھی ساتھ آ جاتا ہے مثلا اما یوم الجمعات فإن زیدان منتلقون دیکھو فا کے ساتھ انہ بھی آ گیا تو فا بھی ماں بعد کو ماں قبل میں عمل نہیں کرنے دیتی اور انہ بھی اپنے ماں بعد کو ماں قبل میں عمل کیوں؟ اس لئے کہ انہ صدارت کلام کو چاہتا ہے بھئی اگر ماں بعد کو ماں قبل میں عمل کرنے دیں تو معلوم ہوا کوئی جز کلام کا اس پر مقدم ہو چکا ہے اور اس طرح کا انہ کی صدارت کیا ہو جائے گی؟ فوت ہو جائے گی صورت سمجھ میں آئے تو انہ بھی ماں بعد کو ماں قبل میں عمل ہی کرنے دیتا مثلا اور فا بھی اپنے ماں بعد کو ماں قبل میں عمل نہیں کرنے دیتی تو کبھی کبھار اممہ کے بعد صرف فا آتی ہے جو ماہ بعد کو ماہ قبل میں عمل نہیں کرنے دیتی اور کبھی فا کے ساتھ کوئی اور معنیہ بھی ہوتا ہے دو معنیہ آ جاتے ہیں اور وہ بھی اپنے ماہ بعد کو ماہ قبل میں عمل نہیں کرنے دیتا تو اب یہاں تین مذاہب ہیں بھئی سوال یہ کہ یہ اممہ اور فا کے بیچ میں جو معمول آ گیا اس کے اندر عامل کون ہیں امام سیبوے کا مذہب ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر فا کا ماہ بعد عامل ہے کس کے اندر فا کا ماہ بعد عامل ہے تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں امم یوم الجمعہ تِفہ زیدن منتلقن کہتے ہیں یہ یوم الجمعہ کے اندر عامل منتلقن ہے کون عامل ہے جس لئے کہ اس میں فائل ہے اس میں فائل بھی کس کی طرح عامل کرتا ہے فیل کی طرح فیل курفی کو نصب دیتا ہے یا نہیں دیتا تو یہ بھی کیا کرتا ہے مقبول فی کو نصر تو اس یومالجمعہ کے اندر عامل کون ہوا بھئی منطلقن ہوا تو امام سیبوے فرماتے ہیں کہ اممہ کے بعد جو معمول آئے گا اس میں عامل کون ہوگا فا کا ما بعد ہوگا مطلقن مطلقن کا معنی یہ ہے کہ صرف مانع فا ہو یا فا کے علاوہ کوئی اور مانع بھی کیوں نہ آ جائے پھر بھی فا کا ما بعد کیا کرے گا ما قبل کے اندر عامل کرے گا مثلا اممہ یومالجمعہ فزیدن منطلقن اس یومالجمعہ کے اندر عامل کون منطلقن اور یہاں مانع صرف فا ہے اور کبھی دوسرا مانع بھی آ جائے گا اممہ یومالجمعہ فینہ زیدن منطلقن اینہ بھی آ گیا پھر بھی وہ فرماتے ہیں اس کے اندر عامل کون منطلقن ہے وہ فرماتے ہیں یہ اممہ کی خصوصیت ہے یہ کیا ہے اممہ کے کہ یہاں فا کا ماباد بھی ماں قبل کے اندر حمل کرتا ہے مطلقان بھئی سورت سمجھ میں آئے بھئی اور دوسرا مذہب ہے یہاں پر امام مبرت کا بھئی امام مبرت فرماتے ہیں کہ یہاں جیسے فا کا ماباد کبھی بھی ماں قبل میں حامل نہیں بن سکتا اسی طرح یہاں پر بھی ماں بعد ماں قبل میں حامل نہیں بنے گا چاہے کوئی اور مانع ہو چاہے کوئی اور مانع دونوں صورتوں میں ماں بعد حامل نہیں بنے گا بلکہ کون حامل بنے گا ماں قبل ہی وہ جو یقن محضوب کیا تھا آپ نے یا حضب کیا تھا وہ ہی کیا کر رہا ہے اس یومجمعہ کے اندر بھی حامل کر رہا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو وہ فرماتے ہیں فا کا ماباد کبھی ماں قبل کے اندر حامل نہیں کرتا وہ اماں کی کوئی خصوصیت نہیں مانتے کے یہاں ماں بعد کس میں عمل کرے ماں قبل میں احسن نہیں ہے وہ فرماتے ہیں ماں قبل ہے تو اس میں قبل عامل ہوگا ماں بعد ہے تو اس کے اندر کون عامل ہوگا ماں بعد ہی عامل ہوگا اور تیسرا مصد امام مازنی کا ہے امام مازنی فرماتے ہیں اس مقام پر تفصیل ہے دیکھو کہتے ہیں دیکھو مانع صرف فا ہے یا فا کے علاوہ کوئی اور مانع بھی موجود ہے کہتے ہیں اگر صرف فا ہے تو پھر ماں بعد ماں قبل میں عامل ہو سکتا ہے یہ اممہ کے خطوصیت ہے کہ اممہ کی جگہ پر آ کر فا اپنے کا ماں بعد بھی کس میں عامل کر لیتا ہے لیکن اگر فا کے علاوہ کوئی اور مانع ہوا پھر ماں بعد ماں قبل کے اندر عامل نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آئے دیماغ سیوے کے نظر کوئی اور مانع ہو یا نہ ہو ہر سورت میں ماں بعد کس کے اندر عامل ہوگا ماں قبل میں امام ابرت کے نظر ہر سورت میں ماں قبل کے لئے عامل ماں قبل والا ہی ہوگا ماں بعد والا نہیں جبکہ ماں ماضینی کا نزدیک اگر کوئی اور مانع نہیں تو ماں بعد عامل ہوگا اور اگر کوئی اور مانع ہے تو پھر ماں بعد عامل اس کے اندر نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں وَلْتُزِمَحَسْتُ فِعَلِهَا اور لَلْتِزَامِ کیا گیا ہے اس امہ کے فیل کے حضب کرنے کا وَعُوِضَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فَائِهَا اور عوض لیا گیا ہے اس امہ اور اس کے فا کے بیچ میں جوز ان کو ایک جوز مِمَّا فِي حَيِّزِهَا ان اجزامے سے جو کہ فا کے حی میں تھے مُطلقاً بھئی مُطلقاً بھئی یعنی چاہے کوئی اور مانع ہو یا کوئی اور مانع ہے یعنی ہر وقت میں ہر وقت میں جو فا کا ماباد تھا اسی کو مقدم کیا اور فا کا ماباد کیا تھا بھئی یہ یوم و جمعہ گویا کہ امام طبعے کے نزدیک کہاں پر تھا فا کے ماباد اور جب فا کے ماباد تھا تو اس کے اندر عامل بھی کون تھا فا کا ماباد ہی تھا تو اس کو ہم نے جب مقدم کر دیا ہم پہ عامل کون ہے وہی فا کا سورت سمجھ میں آئے بھئی تو یہ ماباد میں تھا اصل اس کو ہم نے مقدم کیا ہے وَقِيلَ هُوَ مَعْمُولُ الْمَحْزُوفِ مُطلقاً اور امام مُبرد صحا گیا ہے اور یہ قائل امام مُبرد ہیں وہ فرماتے یہ معمول ہے محضوف کا مُطلقاً یعنی ہر اوپ وقت میں تمام اوقات میں کبھی بھی یہ اس کو ہم پا کے ماباد سے اٹھا کر نہیں لائے بلکہ یہ تھا ہی یہاں پر یہ تھا ہی یہاں پر تو دیکھو تقدیر کلام ایمان سیبوئے کے نزدیک یوں ہوئی اصل میں کلام یوں تھا مَهْمَا يَكُمْ مِّنْ شَيْئِن فَزَيْدٌ مُنْتَلِقٌ يَوْمَلْ جُمْحَا تھی تو يَوْمَلْ جُمْحَا کے اندر عامل کون تھا مُنْتَلِقٌ تو يَكُمْ مِّنْ شَيْئِن کو جب حضب کیا اور امامہ کو اور ان کی جگہ امامہ لے آئے تو کسی يوم الجُمْحا جس کے اندر عامل کون ہے منطلق ہے اسی کو اٹھا کر کیا کر دیا پاپر مقدم کر دیا تو عامل تو وہ ہی رہے گا جو پہلے تھا جبکہ امام مبرر فرماتے ہیں کہ نئے اب عامل کہ یہ کلامیوں تھا ہی نہیں کلامیوں تھا مَهْمَا يَكُمْ مِّنْ شَيْئِن يَوْمَلْ جُمْحَا تھی مَهْمَا يَكُمْ مِّنْ شَيْئِن يَوْمَلْ جُمْحَا تھی فَزَيْدٌ مُنْتَلِقٌ یہ يَوْمَلْ جُمْحا پہلے بھی مقدم تھا اور اس کے اندر عامل کون تھا یقون کون عامل تھا یقون عامل تھا تو یہ موقع تھا ہی نہیں وَقِيلَ هُوَ مَعْمُولُ الْمَحْذُوفِ مُطْلِقًا اور کہا گیا ہے مَعْمُول ہے محذوف کا مُطْلِقًا مثال کے طور پر اَمَّا يَوْمَلْ جُمْحَا تھی فَزَيْدٌ مُنْتَلِقٌ وَقِيلَ اور کہا گیا ہے یہ قائل کون ہے بھئی امامِ مازنی ہیں اِنْ کَانَ جَائِزَتْ تَقْدِیمُ اگر وہ جز جو مذکور تھا وہ اگر اس کی تقدیم جائز تھی یعنی بھئی فَا امَّا کی خصوصیت ہے کہ یہاں فَا کا ماباد بھی کیا کر دیتا ہے ماں قبل کے اندر تو اگر صرف مانع فَا ہے تو پھر ماباد کو فَا پر مقدم کرنا بھئی دیکھو امَّا کی کیا خصوصیت ہے کہ فَا کا ماباد کتنے عمل کر سکتا ہے ماں قبل میں عمل کر سکتا ہے جب ماں قبل میں عمل کر سکتا ہے تو یومل جمعہ کو فَا پر کیا کر سکتے ہیں ہاں ماں مقدم کر سکتے ہیں لیکن اگر فَا کے ساتھ اِنَّا بغیرہ بھی آ جاتا تو اب یومل جمعہ کو اِنَّا پر مقدم کر سکتے ہیں نہیں تو یہی بات کر رہے ہیں اگر مقدم کر سکتے ہیں یعنی عمل کرنا جائز ہے تو پھر تو کہتے ہیں وَقِيلَ کہتے ہیں اگر وہ جوزے مذکور جو تھا کیا تھا جائزت تقدیم اس کو مقدم کرنا یعنی فا کے علاوہ اور کوئی مانعہ نہیں تھا فَمِنَ الْأَوَّلِ تو وہ کس میں سے ہے تو وہ کس میں اول میں سے ہے کس میں سے ہے کس میں اول میں سے یعنی جو فاقہ یا ماباد اس کے اندر عامل ہے فاقہ وَإِلَّا فَمِنَ الثَّانِ ورنہ یہ اگر احسان نہ ہو تو پھر یہ کس کی قسم میں سے ہے بھئی امام سیبوئے پہلی قسم امام سیبوئے کی ذکر کی ان کے نزدیک عامل کون فاقہ ماباد اور دوسرے قسم ذکر کی امام مبرد کی ان کے نزدیک عامل کون محضوب ہوگا ہر حال میں سمجھ میں آیا تو اگر احسان وَإِلَّا اگر احسان نہ ہو یعنی اس کو مقدم کرنا فاقہ پر جائز نہ ہو یعنی کوئی اور مانع وہاں موجود ہو تو فَمِنَ الثَّانِ یہ کس قسم میں سے ہے یعنی اس کے اندر اب عامل کون ہوگا محضوب ہوگا کون ہوگا عامل محضوب ہوگا بات بھی سمجھ میں آئے کہ بساری چلے گئے اچھی طرح آگئے سب کو چلیے بس مولانا حالہ والمران اللہ عالم بحقیقت الکلام موسیقا shipped شکریہ